السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اسمان ڈیوی تو دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے اور خاص کر یوٹیوب سے پیسہ کمانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ دوستو یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام جوائن کرنا ہوگا یعنی اپنا چینل مونیٹائز کروانا ہوگا جس کی دوستو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اگر آپ اس پارٹنر پروگرام کو جوائن کر بھی لیتے ہو تو دوستو اس کے باوجود آپ کو ہر مہینے اپنے چینل کی ویڈیوز پر چاہیے ہوں گے ہزاروں نہیں لاکھوں ویوز پھر جا کر آپ یوٹیوب سے ایک اچھی اماؤنٹ کما پاؤ گے تو کیا دوستو اگر آپ کی ویڈیوز کے پر ویوز نہیں آتے تو آپ یوٹیوب سے پیسہ نہیں کما سکتے دوستو یہ بات بالکل غلط ہے آپ یوٹیوب سے کم ویوز کے ساتھ کم سبسکرائبر کے ساتھ کم ٹریفک کے ساتھ بھی آپ یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہو without monetization یعنی اس کے لیے دوستو آپ کو یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام جوائن نہیں کرنا اگر آپ کی ویڈیوز کے اوپر کم ویوز آتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے پیسہ کیسے کما سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسے پانچ میتھڈ جن میں سے کسی ایک میتھڈ کو بھی اگر آپ فالو کرتے ہو تو آپ یوٹیوب سے اچھی اماؤنٹ کما سکتے ہو دوستو چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن ضرور چھو دیں دوستو پہلا میتھڈ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ اس سے کیا مراد ہے جیسے مثال لیں کہ میں نے پرفیوم پرچیز کیا میں نے اپنے کپروں پر لگایا تو میرے دوستوں کو اس کی خوشبو پسند آئی کچھ دوست مجھ سے پوچھیں لیں کہ میں نے یہ پرفیوم کہاں سے پرچیز کی ہے میں نے ان کو لوکیشن بتائی وہاں سے کچھ دوستوں نے جا کر پرفیوم پرچیز کیا تو کیا دوستو اس کے بدلے میں مجھے کسی قسم کا کوئی کمیشن ملے گا جی نہیں دوستو لیکن دوستو دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ میں ایک پروڈکٹ پرچیز کروں اور اس کے فائدے اپنی ویڈیوز کے تھرو میں اپنی ویور سکھ پہنچاؤں اور نیچے ڈسکرپشن میں میں ایک لنک دے دوں اور بتاؤں کہ میں نے اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو پرچیز کیا تھا آپ لوگ بھی اس لنک کے اوپر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھا کمیشن ملے گا جی ہاں دوستو اسی کو بولتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ تو دیر کس بات کی جلدی سے ایفیلیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کریں اور یوٹیوب سے پیسہ کمائیں دوستو دوسرا میتھڈ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ یہاں دوستو پروڈکٹ سے کیا مراد ہے دوستو آپ کوئی منفیکسٹر نہیں ہو آپ ہولسیلر نہیں ہو آپ ریٹیلر نہیں ہو تو دوستو یہاں پر پروڈکٹ سے کیا مراد ہے جیسے مثال لیں کہ آپ ایک جیولری بنانا سکھاتے ہو اپنی ویڈیوز میں تو دوستو جو جیولری ہے وہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے آپ یہاں پر مختلف قسم کے نسخے بنا کر بتاتے ہو اور دکھاتے ہو تو دوستو وہ نسخہ جو ہے وہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے آپ حکیم ہو تو حکیم کی جو آپ میڈیسن یہاں پر بنا کر بنانے کا طریقہ سکھاتے ہو دوستو یہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کسی بھی قسم کا ایسا کام کرتے ہو جس میں آپ کوئی چیز یہاں پر بنا کر دکھاتے ہو تو دوستو وہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے جیسے مثال لے لیں کہ آپ کا کوکنگ کا چینل ہے تو آپ کی ریسپیز آپ کا ایک پروڈکٹ ہے دوستو آپ اپنا بتایا ہوا اور سکھایا ہوا پروڈکٹ جو ہے اپنے ویورز کو بیس کر یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہیں دوستو یہ تا ہمارے پاس دوسرا میتھرڈ پروڈکٹ آفرنگ جس کے ذریعے آپ اچھی خاصی اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں تھرڈ میتھرڈ ہے کوچنگ کوچ کرنا ایجوکیڈ کرنا یعنی آپ جو ویڈیوز بناتے ہو آپ اپنی ویڈیوز کی مدد سے اپنے ویورز کو آپ کچھ سکھاتے ہو آپ ایجوکیٹ کرتے ہو آپ کوچ کرتے ہو تو دوستو آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے پیڈ کورسز بنا کر اپنے ویورز کو سپیشل سرویس دے سکتے ہو آپ اپنی کوچنگ جو ہے وہ اس کی مدد سے آپ جو کورس آپ کیریٹ کرتے ہو آپ وہ کورس جو ہے وہ پیڈ کورس اپنے ویورز کو دے کر آپ ایک سپیشل ٹیکنیکس ان کو سکھا سکتے ہو ایک سپیشل کورس ان کے لیے آپ جنریٹ کر سکتے ہو جیسے دوستو مثال لے لیں کہ آپ کا ککنگ کا چینل ہے تو آپ نئی شادی کرنے والی لڑکیوں کو آپ ایک کورس بنا کر دے سکتے ہیں پیڈ کورس کے جس کی شادی ہونے والی ہے وہ یہاں سے پیڈ کورس لے کر ککنگ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ ریسپیز سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کا کسی بھی قسم کا چینل ہے آپ اپنی فیڈ سے ریلیٹ کر کے دیکھئے گا کہ آپ کیا کوچ کر سکتے ہیں آپ کیا ایجوکیٹ کروا سکتے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں کو کیا سکھا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے سپیشل آپ الگ سے کون سا پیڈ کورس آپ بنا سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس فورت میتھڈ ہے فری لانسنگ اس سے دوستو مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکلز مجود ہیں تو آپ اپنی ٹیکنیکل سکلز کے عوض دوسروں سے آپ چارج کر سکتے ہو جیسے مثال لے لیں کہ اگر آپ اچھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو تو آپ دوسروں کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر کے پیسہ کما سکتے ہو اگر آپ گرافکس ڈیزائنر ہو تو دوسروں کے لیے آپ لوگو ڈیزائن کر کے والپیپر ڈیزائن کر کے ویڈیوز کے تھمڈل ڈیزائن کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو آپ دوسرے یوٹیوبرز کے چینل کی ایس ای او کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہو دوستو ہمارے پاس پانچواں میتھرڈ ہے سرویسز آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ دیکھو کہ آپ کیا سرویسز پروائیڈ کر کے یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہو آپ ایک ایڈوکیٹ ہو آپ ٹیچر ہو آپ ڈوکٹر ہو آپ ٹیکنیشن ہو آپ آرکیٹیکٹ ہو اسی طریقے سے دوستو آپ کے پاس کوئی بھی سکلز مجود ہیں آپ کوئی بھی سرویسز دے سکتے ہو تو آپ یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بنا کر دوسروں کو سرویسز پروائیڈ کر کے آپ یوٹیوب سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ اس سرویسز سے جو آپ کے پاس کام آئے گا وہ دوستو یہاں پر آن لائن نہیں وہ آف لائن ہوگا